ہیلو ایوری برن بیلکم ٹو می چینل سونی فیشن آج کی ویڈیو میں آپ انر والا سائرکولر پازو بنانا سکھیں گے تو اسے بنانے کے لیے میں نے دو میٹر کا سینٹون فیبرک یوز کیا ہے اور دھائی میٹر میں نے یہاں پر جورجٹ کا فیبرک یوز کیا ہے اب سب سے پہلے ہم اپنے انر کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر میں نے اس کو ڈبل فولڈ میں کر کے بچھا لیا ہے اب اس کے بعد ہمیں اپنے کپڑے کی کسی بھی ایک کناری کو اٹھا کر اس طرح سے تکونے میں فولڈ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اس سے فولڈ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم اپنے ہپ کے لیے نشان لگائیں گے تو یہاں پر جتنی بھی ہماری ہپ ہے اس کو ہم چار سے ڈیوائیڈ کریں گے یہاں پر جو ہماری ہپ ہے وہ ہے چالیس انج تو چالیس کو ہم چار سے ڈیوائیڈ کر لیں گے تو چار سے ڈیوائیڈ کرنے پہ آئے گا ہمارا دس انچ اور دس انچ میں ہمیں آدھا انچ ایکسرا مارجن کا آئیڈ کرنا ہے تو ساڑھے دس پہ ہمیں آپ پر تیر چھے میں نشان لگا لینا ہے تو یہاں پر میں نے نشان لگا لیا ہے اب اس نشان کو ہم اوپر والے کونے سے میزر کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر یہ نشان میرا تیرہ انچ پر آ رہا ہے تو اسی طرح سے ہر تیرہ انچ پر ہم نشان لگا لیں گے اور اب اس کے بعد اس نشان کو ہم ملائیں گے اب اس کے بعد ہم اسے ایک بار میزر کر کے دیکھ لیں گے تو یہاں پر یہ میرا پورا ساڑھے دس انچ آ رہا ہے اب اس کے بعد ہم اپنے آسن کے لیے نشان لگائیں گے تو یہاں پر جو ہماری ہپ ہے اس کو ہم تین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو چالیس کو تین سے ڈیوائیڈ کرنے پہ آئے گا ہمارا تیرہ پوائنٹ دو انچ تو انچی ٹیپ کو میں نے یہاں پر کمر کے نشان سے ایک انچ اوپر رکھا ہے اور ساڑھے تیرہ انچ پر میں یہاں نشان لگا لوں گے اور اس کے بعد یہاں سے قریب دو انچ پر میں ایک سیدھا نشان کیچوں گے اور اب اس کے بعد اس نشان کو ہمیں اوپر کمر والے نشان سے جوڑ لینا ہے اور اب یہاں سے ہلکی سی ہمیں آشن کی گولائی دینی ہے اور اس کے بعد ہم اپنی اسٹر کی لمبائی کا نشان لگائیں گے تو انچی ٹیپ کو میں نے یہاں پر ایک انچ کمر کی نشان سے اوپر رکھا ہے اور یہاں پر میری اسٹر کی لمبائی آ رہی ہے چونتے سنچ تو میری پلازو کی فل لیندھ ہے اڑتی سنچ تو یہاں پر میں نے چونتے سنچ پر اسٹر کا نشان لگا لیا ہے اب اسی طرح سے ہر چونتے سنچ پر نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد ان سبھی نشانوں کو ملا لیں گے تو یہاں پر میں نے نشانوں کو ملا لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پر ہمارے اسٹر کی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہم اپنے مین فیبرک کی کٹنگ کریں گے تو اسی طرح سے میں نے تکونے میں اپنے جارجٹ کو ہولڈ کر کے رکھ لیا ہے اب اس کے بعد ہمیں اپنے اسٹر کو اس پر رکھنا ہے اور اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے تو کمر کی کٹنگ کرنے کے بعد آسن کی کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر لمبائی کا نشان لگائیں گے تو انچی ٹیپ کو میں نے ایک انچ اوپر رکھا ہوا ہے کمر سے اور یہاں پر میں تھٹی نائن انچ پر مارک کر لوگے تو یہاں پر تھٹی ایٹھ ہماری لمبائی ہے ایک انچ ایکسٹر میں نے یہاں پر مارجن کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے لمبائی کا بھی نشان لگا لیا ہے اور اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے اب اس کے بعد ہم اپنے پلازوں میں جوڑ لگائیں گے تو یہاں پر جو ہمارا بچاوا فیبرک ہے اسے ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہے تو یہاں پر ایک انچ اوپر کر کے میں اسے رکھ رہی ہوں کیونکہ ایک انچ ہمارا ایکسٹرہ مارجن میں جائے گا اور اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے اب اس کے بعد یہ جوئنٹ والے حصے کی بھی ہم کٹنگ کریں گے تو یہاں پر میرے پلازوں کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد ہمیں اپنے آسن پر سلائی لگا لینی ہے تو یہاں پر آدھا انچ کی مارجن سے ہم آسن پر سلائی لگائیں گے تو ایک طرف سلائی لگا لی ہے اب اسے ہم ڈبل سلائی لگا لیں گے اب اسی طرح سے میں نے دوسرے والے آسن کو بھی سٹیج کر لیا ہے اب سیم اسی طرح سے ہمیں اپنے آسن والے آسن کو بھی سٹیج کر لینا ہے اب اس کے بعد یہاں پر میں نے اپنے مین فیبرک کو رکھا ہے اور اندر کی طرف سے ہم اپنے آسن کو اس طرح سے جوائنٹ سے جوائنٹ ملاتے ہیں جوائے پورے کمر کے راؤنڈ پر ایک راف سٹیج لگا لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورے کمر کے راؤنڈ کو اس طرح سے اسطر کے ساتھ جوڑ لیا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جوڑ لگائیں گے تو یہاں پر جو ہمارا جوڑ والا کپڑا ہے اسے ہمیں اپنے پلازو کے اوپر رکھنا ہے اور دونوں طرف ہمیں سلائی لگا لینی ہے تو اس طرح سے آدھے انچ کے مارجن سے ہمیں اس پر سلائی لگا لینی ہے تو یہاں پر میں نے ایک سلائی لگا لی ہے اب اسی پر ہمیں دبل سلائی لگا لینی ہے تو ایک سائد کو میں نے آپ پر جوائنٹ کر لیا ہے اب اسی طرح سے سیم ہمیں دوسری سائٹ پہ بھی جوڑ لگا لینا ہے اب اس کے بعد ہم اپنے دونوں پیروں کی طرف سلائے لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے جوڑ جٹ پہ سلائے لگائیں گے تو یہاں پر جو ہمارا آسن والا حصہ ہے ہمیں اس پہ اس طرح سے ایک پن سے کپڑے کو سیٹ کر لینا ہے اور یہاں سے ہم اب سلائے لگانا شروع کریں گے تو یہاں پر میں نے پن لکال دی ہے اب اس کے بعد اس پہ بھی ہم سلائے لگا لیں گے تو یہاں پر میں نے سلائے لگا لی ہے اب اس کے بعد ہمیں کپڑے کو اندر کی طرف کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے اسطر پہ سلائے لگائیں گے تو سیم اسی طرح سے میں نے پن سے کپڑے کو ساٹ کر دیا ہے اور اس پہ بھی ہم سلائے لگا لیں گے تو اسطر پہ بھی میں نے یہاں پر سلائے لگا لی ہے اب اس کے بعد ہم اپنے کمر میں لاسٹک لگائیں گے تو اس طرح سے جوائنٹ والے حصے سے ہم انچی ٹیپ سے کمر کو ناپ کر دیکھ لیں گے تو یہاں پر یہ میرا کریے 42 انچ آ رہا ہے تو یہاں پر میں نے ڈبل میں پٹی لی ہے جس کی چڑھا یہ ساڑھے چار انچ اور ڈبل میں اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے ساڑھے ایک کس انچ ساڑھے ایک کس انچ کا جو ڈبل ہوگا وہ ہوتا ہے ہمارا 43 انچ تو یہاں پر 43 انچ کا یہ لمبائی میں ہمارا کپڑا ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پر اسے کپڑے کو اپنی پلازو پر رکھا ہے اور آدھا انچ کپڑا چھوڑتے ہوئے میں یہاں پر سلائی لگا لوں گے تو میں نے پلازو کی الٹی والی سائیڈ پر اسے رکھا ہے اپنی پٹی کو اور آدھے انچ کے مارجن سے میں نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے اور یہاں پر جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہ جو ہمارا فیبرک ہے آدھا انچ کا اس پر ہم نے سلائی لگا لی ہے اب اس کے بعد اس کپڑے کو ہمیں اس طرح سے آدھا انچ فولڈ کرنا ہے اور ایک بار اور فولڈ کرتے ہوئے ہمیں اس پر پورے کمر پر سلائی لگا لینی ہے تو کپڑے کو یہاں پر ہمیں بلکل بھی کھیچنا نہیں ہے تو یہاں پر میں نے سلائی لگا لی ہے اور ایک انچ کا کپڑا میں نے یہاں پر لاسٹک ڈالنے کے لیے چھوڑا ہے تو یہاں پر ہمیں اپنی ہپ کی اکورڈنگ لاسٹک لینی ہے تو یہاں پر میری ہپ جو ہے وہ ہے چالیس انچ تو چالیس کا ہمیں دوتیا حصہ کرنا ہے تو چالیس کا دوتیا حصہ ہوتا ہے ہمارا ستائیس انچ تو ستائیس انچ میں ایک انچ ایکسٹرا ہمیں مارجن کر لینا ہے یعنی کی اٹھائیس انچ کی ہمیں آپ پر لاسٹک لیں گے اب اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک سیفٹی پن کی ہیلپ سے لاسٹک کو کمروالے اس سے ڈالا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنی لاسٹک کو ڈال لیا ہے اب اس کے بعد یہ جو ہماری لاسٹک ہے اس پہ ہمیں سلائی لگا لینا ہے تو یہاں پر میں نے اس پہ ڈبل سلائی لگا لی ہے اب اس کے بعد ہمیں ایک انچ کے گیپ کو بھی ستجھ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے لاسٹک کو کھیچتے ہوئے اس پر سلائی لگانی ہے تو اس طرح ایسے دونوں طرف سے ہمیں لاسٹک کو کھیچنا ہے اور پورے کمر کے راؤنڈ پہ ہم سلائی لگا لیں گے تو یہاں پر میں نے اس پہ سلائی لگا لی ہے اب اس کے بعد میں نے اپنے پلازو کی مہوری کو بھی فولڈ کر لیا ہے مہوری فولڈ کرنے کا طریقہ میں نے اپنی پچھلی کافی ساری ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے آپ جا کر وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میری پلازو کمپلیٹ سٹچ ہو چکی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سبسے پہلے آپ تک پہنچ سکیں